موسیقی چند سال پہلے بندے نے ایک خاتون کی حالت زاری دیکھ کر گھرے لو زندگی سے متعلق چند مذرب اور منتقی طائب اس خیال سے جمع کیے میرا نام نسیمہ میں بھگے محلے میں رہتی ہوں شابدل لطیب بٹائی میں اور ہماری زبان راز پوتوں کی رنگڑی ہے مجھے شونک بہت تھا اور دل سے چاہتی تھی پہ شروع سے مجھے شونک تھا لیکن میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ ہمارے ہاں کوئی کمانے والا نہیں تھا ہم خود ہی کماتے تھے اور خود ہی کھاتے تھے جس کو پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی سکل جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا احساس ہوتا تھا کہ کاش اگر ہم بھی پڑھے لکھے ہوتے تو آج ہم بھی خیتوں کے بزائے کہیں نوکری ہی کر رہے ہوتے یا کہیں ٹیچری کر لیتے یا کہیں گھر میں بیٹھ کے ٹوشن بچوں کو پڑھا لیتے بہت دوخ ہوتا تھا بہت احساس ہوتا تھا لیکن کیا کریں حالات مجبور تھے تو کچھ کر رہی پاتے تھے پھر یہ ٹی سی ایف والے جیسے ٹیم آ رہی تھی گھر گھر سب کیا بگ بول رہے تھے کہ بھی یہ نا پڑھنے کا موقع مل رہا ہے آپ پڑھ لیں تو پھر میں نے سوچا کہ بھی مجھے بھی ابھی دوبارہ زندگی میں موقع مل رہا ہے تو اگر اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو فائدہ اٹھائیں لیکن پہلے امی نے منع کر رہی تھی کہ اگر آپ پڑھو گی تو گھر کی جواب داری کون اٹھائے گا کیونکہ میں گھر کی جواب داری جو ہے وہ ساری میرے اوپر ہوتی ہے گھر کا کام کرنا بچوں کو سنبھالنا شہر کی امی کی امی تو خیتوں میں چلی جاتی ہے پھر سارے گھر کی جواب داری مجھ پر ہی آ جاتی ہے اور رائلہ باجی کے پاس آکے بھی روتی تھی جیسے کہ باجی مجھے گھر والے پڑھنے نہیں دے رہے ہیں ابھی بھی امی منع کر رہی ہیں اور کہ نہ میں نے میرے شوہر منع کر رہے ہیں تو پھر باجی رائلہ نے مجھے میرے گھر پر آئی بعد میں جیسے پھر امی کو اس نے بولا کہ دادی پہلے بھی اس نے نہیں پڑھا ابھی دوسرا اس کو موقع مر رہا ہے تو آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں انہوں نے پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا یہ تو تین ماہ کی باتیں آپ اس کا ساتھ دے دیں تو پھر امی رضا مند ہو گئی تھی تو پھر میرے شوہر منع کر رہے تھے جیسے وہ رضا مند نہیں ہو رہے تھے پھر اس کو بھی امی نے بھی بولا بچوں نے بھی بولا میں نے کہا آپ مجھے موقع تو دیں میں پڑھ کر بھی آپ کو دکھاؤں گی اور میں گھر کو بھی ہینڈل کر دکھاؤں گی محلے والے بھی ہستے تھے رشتہ دار بھی ہستے تھے کہ بھئی نا آپ ساتھ بچوں کی امی ہو گئی ہیں ابھی پڑھ رہی ہیں ابھی تو نماز قرآن پڑھنے کی عمرے اور اب یہ کتابیں اٹھا اٹھا کے جاتے ہیں تو لوگوں کی باتیں سن کر بھی دکھ بھی ہوتا تھا اور دل بھی جلتا تھا اور کبھی کبھی تو یہ سوچتی تھی کہ چھوڑ دوں جب تُنہیں بچپن میں نہیں پڑھا ابھی لوگ تم پر ہس رہے ہیں پہلے میں تقریبات ہوتی تھی جیسے محلے میں دعوت آتی تھی کہ میں جاتی نہیں تھی کہ وہاں پڑھے لکھے آئیں گے ہمیں بیٹھنے کا سوہر نہیں ہے چلنے کا سوہر نہیں ہے کھانے کا سوہر نہیں ہے تعلیم ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں کیا پاتا کیا چیز کیا ہوتی ہے تو میں جاتی نہیں تھی اگاہی کا کورس کرنے کے بعد میرے اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ میں دوسروں کے اوپر بھی اعتماد کرتی ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھنے جیسے مجھے شرم نہیں آتی اور جیسے میں دل کھول کے ان سے ملنا چاہتی ہوں رائلہ باجی کے پاس جیسے پھر میں نے اچھے اچھی باتیں سنی تو رائلہ باجی نے کہا کہ سامنے والا اگر کچھ بھی کہتا ہے تو آپ اگر صبر کر لیتے ہو تو اس کا عذرالت آلہ دیتا ہے تو اب میں اپنے طریقے سے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہوں اور خود بھی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ کسی کے ساتھ جھوڑا نہیں کرو محلے داری ہے جتنا ملکے رہتے ہیں اگر کوئی دو کہہ بھی دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بڑے باپ کا ہو جائے گا اپنے چھوٹے باپ کے ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے میرے اسکول جانے سے مجھے منع کرتے تھے آنے سے کہتے تھے کہ نہیں آپ اسکول نہیں آؤ کہنا منا پڑے لکھیں نہیں ہیں ہمیں شرمندگی آتی ہے کہ ان کی امین پڑھیں تو ان کو شرم آتی تھی تو میں نے کہا میری بھی مجبوری ہے میرے حالات ایسے تھے تو پھر مجھے کبھی رونا بھی آ جاتا تھا کہ میرے بچے دکھا آج مجھے اس طرح سے کہتے ہیں اگر میں پڑھ لہتی تو میرے بچے آج مجھے ایسے نہیں کہتے ہیں لیکن ابھی میرے بچے فخر کرتے ہیں ابھی یہ نہیں کہتے کہ آپ میرے سکول میں لاؤں ابھی کہتے ہیں موم آپ سب سے پہلے آپ آئیں سب سے پہلے آپ